چل میرے ساتھ ہی چل اے میری جانے گزل چل میرے ساتھ ہی چل اے میری جانے گزل ان سماجوں کے بنائے ہوئے بندھن سے نکل چل چل میرے ساتھ ہی چل اے میری جانے گزل چل میرے ساتھ ہی چل نمشکار دوستو میں ہوں لوک اندر چودری ہارمینی بیوزیکل انسٹیٹیوٹ کنکر ہیڈا میریٹ سے اور آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری بیوزیکل چینل چودری بیدرس پر اور آج آپ کے لئے ایک بڑا پیارا سا لیسن راگ یمن کی آج ہم بات کریں گے اور راگ یمن آپ ہارمونیم پر کیسے بجائیں اور اگر کہیں کوئی بجا رہا ہے ہارمونیم پر تو آپ کیسے پہچانیں گے راگ یمن اور اس کے علاوہ ہم راگ یمن پر آدھاریت کچھ فلمی سانگز گزلیا بھجن کی بھی بات کریں گے تو آئیے ویری امپورٹنٹ لیسن فور بیگنرز آپ سبھی دھیان سے دیکھئے گا اس پورے لیسن کو اور کوشش کیجئے گا سمجھنے کی بیگنرز کے لئے ویری امپورٹنٹ سب سے پہلے اس راگ میں سمجھ لیجئے کون کون سے سور یوز ہوں گے اس کے علم نے رکھا ہے سی شاہر پہلا کالا آپ دیکھئے گا یہ جو راگ ہے اس راگ میں ساتو سور یوز ہوتے ہیں کوئی سور ورجیت نہیں ہے سمپونڈ جاتی کا یہ راگ ہے اور جو راگ یمن جو یہ ہے یہ اس میں کیول ایک سور چینج ہوگا جیسے ہم شد سوروں کی بات کریں بلاول تھاٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس سے کیول ایک سور چینج ہوگا ما سارے گا ما اب اگر ہم شد سوروں کی بات کریں تو سارے گا ما یہ ہوگا لیکن جو راگ یمن ہے اس میں ما تیور یوز ہوتا ہے تو یہ ما ہم یوز کریں گے سارے گا ما پا دھانی سا سانی دھا پا ما گا رے سا ٹھیک ہے ایک سور کا فرق ہے اس لئے اس کا تھاٹ بھی چینج ہے اس کا تھاٹ کلیان تھاٹ ہے کلیان تھاٹ سے یہ راگ بنا ہے اور آئیے سب سے کل اس کا آر او رو دیکھ دیجئے اس کا جو آر او ہے موشتری وہ جو شروع ہوتا ہے وہ سا سے شروع نہ ہو کر نی سے شروع ہوتا ہے مندر سب تک کی نی سے شروع ہوتا ہے اب دیکھیں گا اس کا آر او دیکھیں گے نی سے شروع ہوتا ہے دھانی سانی دھا پا ما گا رے سا یہ ہے اس کا آر او رو اگر ہم اس راگ کی پکڑ کی بات کریں تو پکڑ دیکھ لی جگہ میرے گا رے گا رے پا رے میرے سا یہ اس راگ کی پکڑ ہے اگر ہم اس راگ کے وادی سمادی سوروں کی بات کریں تو وادی جو سور ہے اس کا وہ گاہ ہے گندھار وادی سور ہے اور جو اس کا سمادی سور ہے وہ نشاد نی سمادی سور ہے اور جیسا کی جاتی کا میں نے آپ کو بتائی دیا سمپورن جاتی کا راگ ہے اور تھارٹس کا کلیار ہے اور باقی گاہن سمیں شام کا سمیں ہے گاہن سمیں اس کا راتری کا پرثم پہر یہ سندھیا کالین راگ بیس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوا اس کا ویپرنٹ اب دیکھیں گا اگر آپ ہارمونیم پر پلے کرتے ہیں یا کسی دوسرے کو پلے کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے اگر سارے سور شد ہیں اور کیول ماں تیو رہے اور mostly جو چلن ہے اس راگ کا ہوں نیرے گاہ نیرے گاہ نیرے گاہ نیرے سار پال مہرے گاہ نیرے سار اور نیرے نیرے گاہ نیرے گاہ پال مہرے گاہ نیرے سار یہ اس طرح کا جو چلن ہے وہ راگ یہ ہم نے کا ہے اور اب دیکھے گا اگر ہم اس میں کچھ سانگز کی بات کریں تو سانگز جیسے آپ نے مووی دیکھی ہوگی اور اس کے سانگز سننے ہوں گے راجہ ہندوستانی مووی آئی تھی تو اس میں گانا تھا آئے ہو میری زندگی میں تم باہر ہوں اب دیکھے گا وہ اسی پر آدھا رہی تھا ایک چیز میں آپ کو یہاں اور بتا دوں کہ اگر اس راگ میں موشلی ماں یوز ہوتا ہے تیور اور اگر تیور ماں کے ساتھ ساتھ کہیں علپ روپ میں شد ماں کا بھی یوز ہوتا ہے اگر کہیں دونوں ماں یوز ہوتے ہیں ویسے موشلی تیور ماں یوز ہوتا ہے اور اگر کہیں ہلکا علپ روپ میں شد ماں بھی یوز ہوتا ہے تو اس راگ کا نام تھوڑا چینج ہو جاتا ہے اس راگ کو پھر کہتے ہیں یمن کلیا پھر اس راگ کا نام ہو جاتا ہے یمن کلیا اب فلمی سانگز میں کچھ اس طرح سے یوز ہوا ہے اب آئیے گا دیکھے گا راجہ اندوستانی مووی کا جو سونگ ہے آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن گے یہ سونگ ہے راجہ اندوستانی مووی کا اور یہ پیورلی راگ یمن پر آدھا رہے تھے اب دیکھے گا سوار وہی یو جو رہے ہیں آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن گے میری دل میں یوں ہی رہنا میری دل میں یوں ہی رہنا تم پیار پیار بن گے آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن گے اب یہ پیورلی جو ہے راگ یمن ہے اور اس پر آدھا رہے تھے یہ کمپوزیٹ اب جیسے ایک آپ نے اگر ایک گزل کی اگر ہم بات کریں کافی فیمس گزل ہے لگ بگ سب ہی نے سنی ہوگی اور یہ گزل ہے ایسا کافی سنگرز نے کہا یہ گزل آج جانے کی زد نہ کرو آج جانے کی زد نہ کرو یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو اب دیکھیں اس میں شد ماں کا یوز ہوا ہے اب اس لیے یہ من کر لیا آنے یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو آج جانے کی زد نہ کرو ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے ایسی باتیں کیا نہ کرو آج جانے کی زد نہ کرو اب یہ گزل ہے یہ یمن کلیان کا رنگ ہے پورا اچھا اب دیسے اور کافی سارے گانے ہیں ہمارے فلم انڈسٹری میں بہت سارے گانے بنے ہیں مکیس جی کا ایک گانہ ہے بڑا پیارا چندن سابردن چنچل چتون دھیرے سے تیرائیو موسکانا چندن سابردن چنچل چتون دھیرے سے تیرائیو موسکانا مجھے دوشنا دینا جگوانا جگوانا مجھے دوشنا دینا جگوانا ہو جاؤں اگر میں دیوانا ہو جاؤں اگر میں دیوانا چندن سابردن چنچل چتون موسکانا اب یہ پیورنی اور بھی کافی سارے گانے ہے آشکانا یہ سونگ ہے یہ سوداس جی کا بڑا پیارا سونگ ہے جب دیو جلے آنا جب شان دھلے آنا سنگ کے اتنی لین کا بھول نہ جانا میرا پیار نہ بسرانا جب دیو جلے آنا جب شان دھلے آنا جب شان دھلے آنا جب شان دھلے آنا جب شان دھلے آنا اس طرح کے بہت سارے سونگز ہیں اس راگ پر آدھاری بھجن بھی کافی سارے ہیں جیسے ایک ونو دکروال جی کا کہا ہوا بھجن ہے جگت کے راگ کیا دیکھو تیرا دیدار کافی ہے جگت کے راگ کیا دیکھو تیرا دیدار کافی ہے کروں میں پیار کس کس سے تیرا ایک پیار کافی ہے اس طرح سے کافی سارے کمپوزنگ اس راگ میں بنی ہیں اور میں نے کوشش کی ہے اسی طریقے سے آپ کو بتانے کی اور مجھے امید ہے میری آج کی محنت آپ کو پسند آئے گی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو کیجئے ملتے ہیں اگر اس ویڈیو کو بنانے میں مجھ سے گانے میں یا ہارمونیم پلے کرنے میں کہیں کوئی تروٹی ہوئی ہو تو اسی کے ساتھ آپ سے ویڈا لیتے ہوئے ہیپی لیننگ